جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح آپ علیہ السلام کے بدن میں داخل کر دی گئی تو آپ علیہ السلام خاک سے اٹھے اور تاج پہن کر تک پر بیٹھے تو نور آپ علیہ السلام کی پیشانی سے عرش تک چمکتا تھا وہ نور در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لئے تھا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہ کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا منکروں میں سے فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہیں کیا پھر دوسری دفعہ فرشتے سجدے میں گئے دوسرا سجدہ شکرانے کا سجدہ تھا اللہ رب تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تجھ کو کیوں انکار ہوا سجدہ کرنے سے کہ تُو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے یہ تُو نے غرور کیا ہے کیا تُو بڑا ہے درجے میں ابلیس بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تُو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے اور دوسری بات یہ کہ میں نے تجھے سجدہ کیا ہے تو پھر دوسرے کو سجدہ کیوں کرو گا اللہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا کہ تُو مردود ہوا کہ تُو مردود ہوا اور تُو جھ کو میری پھٹکار ہے یعنی لانت ہے قیامت کے دن تک کے لیے تب اللہ تعالیٰ کے کہر و غزب نے اسے فرشتوں کی فیرشت سے نکال کر باہر کیا ہزاروں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے مٹا دی گئی اب غزبِ الٰہی سے ازازیل کی صورت بدل گئی آنکھیں اس کی سینے پر آگیں جو بھی اسے دیکھتا کہتا کہ یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا اور مردود اور مفضول ہوا اس وقت شیطان لئین نے زبان کھولی اور کہا کہ اے پروردگار تو نے مجھے مخضول اور مردود کر دیا اس آدم کے لیے یہ شامت میری تھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو اپنے اس لوہے محفوظ پر لکھے ہوئے کر دیکھ لے ابلیس نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے اس کی سزا لانت ہے ابلیس وہ پڑھ کر خجل اور مایوس ہوا اور بولا کہ اے رب مجھ کو ڈھیل دے کہ اس دن تک کے لیے کہ جس دن مردے زندہ ہوں گے اور دوسری عرض یہ ہے کہ انسانوں کے گوشت پورست اور رگوں میں مجھے دخل کی اجازت دے دے اور ان کے دیدوں پر بھی میری گریفت ہو تب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو ڈھیل ہے ایک خاص مدد تک کے لیے اس کے بعد شیطان لئین نے رب تعالیٰ سے کہا کہ قسم ہے تیری عزت کی کہ میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے تیرے خاص ہیں ان میں چنے ہوئے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ مجھ کو بھی بھرنا ہے دوزو کتج سے اور ان سے جو تیری راہ پر چلیں گے اب ابلیس لئین مردود اور راندہ ہو کر اس تاک میں رہنے لگا کہ کیسے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کو ورگلائے گا اور ان کو جہنم کی راہ پر لگائے گا اللہ اکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تنوخی الاخراتی حسنا تنوخی نعزاب النار واقع نعزاب النار اللہم اجرنی من النار راہ پر لگائے گا راہ پر لگائے گا اور راہ پر لگائے گا موسیقا شکریہ موسیقی